سن 1815 میں انڈونیشیا میں تمبورا جوالا مکھی کے پھٹنے سے قریب ایک لاکھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی تمبورا کے دھماکوں کو اب تک سب سے بڑا جوالا مکھی بھی سپورٹ کہا جاتا ہے سیکلو ورشوں سے شانت پڑا یہ جوالا مکھی انڈونیشیا کی تباہی کا کارن بنا اس پورٹ کے بعد تمبورا کا چہرہ ہی بدل گیا جوالا مکھی کی اچائی چہدہ ہزار فٹ سے گھٹ کر کیول نو ہزار فٹ رہ گئی سن 1961 میں بھارت کے بلیٹس اور سنوکر کھلاڑی گیت شریرام سیٹھی کا جنم ہوا تھا نو بار وشو بلیٹس خطاب جیتنے والی گیت سیٹھی کو ورش 1986 میں ارجن پرسکار اور پدمشری پرسکار دیا گیا تھا اور ورش 1992 میں بھارت کے سروچ کھیل پرسکار راجیو گاندھی کھیل رتن پرسکار سے سممانت کیا گیا اس کے علاوہ گیت سیٹھی کو 1992 میں ککی برلا پرسکار سے بھی سممانت کیا گیا سن 1972 میں شریر لنکا کے مہانتم کھلاڑی مطحیہ مرلی دھرن کا جنم ہوا تھا مرلی دھرن کو اسپنگین باز کے روپ میں جانا جاتا ہے ٹیسٹ اور ونڈے دونوں میں ہی سب سے زیادہ وکٹ لینے والی مرلی دھرن نے 2011 میں ہوئے وشکپ کے بعد کرکٹ کو الویدہ کہہ دیا تھا سن 1975 میں ہی آجی کے دن بھارت کے دوسرے راشت پتی ایس رادا کشن کا ندھن ہوا تھا پاس ستمبر کا دن ڈاکٹر رادا کشن کے جن دن کو پرتی ورش شکشک دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے اس دن پورے دیش میں بھارت سرکار دوارہ شریشت شکشکوں کو پرسکار پردان کیا جاتا ہے شکشا کے یوگدان کے لیے رادا کشنن کو دیش کا سرووچ سممان بھارت رتن سے نوازا گیا تھا سن 1986 میں نیدرلینڈ اور سسلی دونوں دیشوں نے یودھ کی استثیت کو ختم کرنے کی گھوشنا کرتے ہوئے شانتی بحال کی نیدرلینڈ اور سسلی کے بیچ شانتی سندھی نہ ہونے کے کاران 335 ورشوں تک یودھ کی استثیت بنی رہی اس یودھ کے دوران نہ ہی کوئی ہنسا کی گھٹنا ہوئی اور نہ ہی ایک بھی گولی چلی اسی وجہ سے اس یودھ کو وششتیاز کا سب سے لمبا اور سب سے شانتی میں یودھ مانا جاتا ہے موسیقی